ہم ورکنگ وومن ہو یا ہاؤس وائف ہوں گھر کا کام تو ہم کو ہی سمالنا پڑتا ہے وہ ہماری شاید فطرت ہے کہ ہم کو ہر چیز پروپر چاہیے اس لیے خود ہی کرتے رہتے ہیں ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کے دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں ابھی بچوں کو سکول بھیج دیا ہے کل مہمان گھر آئے تھے تو گھر کی حالت میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک منٹ رکھ جائیے ابھی گھر کی حالت کچھ اس طرح سے ہو رکھی ہے کچھ بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے بیٹنا مہمان آئے تھے تو ان کے سامنے سب کچھ کرتے رہنا اور ان کو ٹائم نہ دینا یہ تو صحیح نہیں ہے بکھرتا ہے تو بکھرنے دیتے ہیں جب وہ چلے جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا سب کچھ ان کا پروپر طریقے سے ہم ان کے مہمان نوازی کرنے کے بعد صبح صبح سب کے گھر میں بہت بھاگدار ہوتی ہے جیسے میرے گھر میں ہوتی ہے میں ایک ورکنگ مومن ہوں ساتھ میں تین بچے ہزبین کو سمالنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے ہاں بہت دکت ہو جاتی ہے بچے چھوٹے ہیں تو سب کے گھروں میں یہی ہوتا ہے اور گھر کا حال آپ کو کیا بتاؤں جب تک یہ سکول نہیں جاتے گھر کا ایک ایک کونہ بکھرا ہوا پڑا ملتا ہے مجھے دیکھو میری لائف ایسی ہی ہے جیسی ہے ایسی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ کلین کر کے میں آپ کو دکھاتوں کہ میرا گھر ایسا ہے نہیں میرے بچے چھوٹے ہیں میرا گھر ایسا ہی رہتا ہے سب کلیننگ ہونے کے بعد جب تک بچے نہیں آتے تو گھر کلین رہتا ہے جب گھر آ جاتے ہیں پھر سے وہی ہو جاتا ہے تو میں بھیجتی نہیں ہے ان لوگوں کو کھیلنے کیلئے تو اس وجہ سے گھر میں ہی کھیلتے ہیں بڑے والے کا کچھ نہیں ہے بڑا تھوڑا سا ابھی تینیج ہوگی اس کی تو اس کا کوئی ایسیو نہیں ہے بڑا تھا میری چھوٹے دو ہے نا ان دونوں کا ابھی چھوٹے والے کا ایج ہے 11 years اور میری بیٹی کی ایج ابھی چل رہی ہے 5 and a half سو اوبیسلی اس ایج میں تو بچے کھیلیں گے ہی نا میں بھی ان کے ساتھ مستی کر لیتی ہوں بات باد میں ان کے ساتھ ہلپ لے دیتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے کلین کر دو سو یہ ہے ہمارے گھر کا جیسا ہے ویسا تو چلیے جی کچھن کا حال کچھ ایسا ہے شروعات ہم کچھن سے ہی کریں گے کلیننگ کی پیکز اگر کچھن کلین ہو جاتا ہے تو آدھا کام ختم ہو جاتا ہے سو میں ہمیشہ سٹارٹنگ کرتی ہوں کچھن سے تو چلیے میرے ساتھ آپ بھی مل کے کچھن کلیننگ آپ اپنا کچھن کلیننگ کیجئے میں اپنا کرتی ہوں یہ دیکھو میرے دوننے شیطان کچھن کلین کرنے کے لئے میں سب کچھ برطن جو بھی ہوتے ہیں پہلے اس کو واش بیسر میں ڈال دیتی ہوں اور جو بھی اس میں ایکسٹرا جو کھانا وغیرہ بچا رہتا ہے اس کو میں پہلے پروپر طریقے سے نکال کے تھوڑا صاف پانی ڈال کے نکال کے ایک سائد میں رکھ لیتی ہوں اس کے بعد ہی میں اس کو سابون لگا کے اس کو کلین کرتی ہوں دیکھے باتوں باتوں میں میرے برطن بھی سارے کلین ہو گئے ابھی میں اس کو پروپر اس کی جگہ پہ ارینج کر دوں گی یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے برطن دھونے کے بعد اگر وہ پروپر جگہ پہ ارینج ہو جائے نا تو سب کچھ صحیح لگتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے میرے سٹاو کی میرے سٹاو بہت پرانا ہے پلیس کمنٹ مت کرنا اس کے اوپر میں اس کو سابون سے جو بھی وہ میں سکروج پائٹ ہیٹیوز کرتی ہوں خصوصی سے میں اس کو کلین کر لیتی ہوں تھوڑا سابون لگا کے then اس کے بعد اس کو کلین کیا اور جو ٹائل وغیرہ ہیں میں ساتھی ساتھ اسی کو بھی کلین کر لیتی ہوں اور یہ ہے میرا کانٹر ٹاپ بہت چھوٹا ہے سو اس کو بھی ساتھ میں ملا کے کلین کر لیتی ہوں اور یہاں پر میرا سٹاو کے جو سٹانس ہوتے ہیں وغیرہ وہ اور یہ جو سائیڈ میں میں سٹانس رکھی رہتی ہوں اس کو میں ہمیشہ جبھی بھی برتند ہوتی ہوں جبھی بھی صبح کے ٹیم برتند کلین کرتی ہوں ساتھی ساتھ میں اس کو بھی کلین کر لیتی ہوں سابون کا پانی وغیرہ جب برتند ہوتی ہوں اس پر سارا گر جاتا ہے تو بہت گندہ لگنے لگتا ہے اس وجہ سے میں اس کو بھی کلین کر لیتی ہوں اور جہاں پر وہ رکھتی ہوں اس کا کارنر وغیرہ سابون وغیرہ لگا کے اس کو بھی کلین کر لیتی ہوں فائنلی کانٹے ٹاؤ وغیرہ ہو گیا دین باری آتی ہے نیچے کی تو میں ایک کپڑا لے کے اس کو نیچے سے بھی سارا کلین کر لیتی ہوں جب بردند ہوتی ہوں تھوڑا پانی گر جاتا ہے تو اس کو تھوڑا کپڑے سے کلین کرنے کے بعد جھاڑو لگا دیتی ہوں فائنلی میرا کچھن ہو گیا دین میں آگئی میرے بچوں کے روم یہاں پر جو کمبل وغیرہ نکالا ہوا تھا اس کو میں پہلے کلین کر لوں گی پہلے اس کو فول کر کے رکھ لوں گی اس کے بعد جو بھی کپڑے بچے نے نکالے ہوئے ہیں وہ یونیفرم ان کا آج دوسرا تھا تو یہ نکال کے گئے ہیں اس کو واش کرنا ہے اس وجہ سے میں اس کو الگ رکھ رہی ہوں دین ان کا بیٹ کلین کرنا ایک بڑا ٹاسک ہے دین فائنلی ان کا بیٹ آل موسٹ کلین ہو گیا یہ سب ہونے کے بعد نا کمبل تھوڑا اس میں بیچ میں لگا دیتی ہوں میں بکرز بچے پھیلا دیتے ہیں دین یہاں پر میں نے چھوٹا سا سائٹ ٹیبلز رکھا ہوا ہے اور سائٹ ٹیبلز کو میں ایسے ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں یہاں پر میرے بچے نے فش ٹینک رکھا ہوا ہے اور اس کے فشش نے دو تین بچے دیئے ہوئے سو اس کو انہوں نے سپریٹ کر کے رکھا ہے یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل جیسے رکھا ہے جس میں بچوں کے یونیفرم وغیرہ میں اس میں رکھ دیتی ہوں اور اس کو اوپر میں ایک بیٹ شیٹ وغیرہ لگا کے تھوڑے سے پلو رکھ دیتی ہوں تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے یہ روم تو ہو گیا ابھی میں آگئی ہوں بیٹ روم یہ میرا بیٹ روم پہلے مجھے ڈرسنگ ایریا کلین کرنا رہتا ہے بیکنس سب چیزیں صبح کے ٹائم بکھری ہوئی رہتی ہیں بیکنس بچوں کو تیار کرنا رہتا ہے تو جلدی جلدی میں جو بھی اٹھاتے ہیں وہی وہی رہ جاتا ہے دین میرا بیٹ میں ہمیشہ ایک کپڑے سے نا یہ بیٹ کا ہیڈ بورٹ کلین کر لیتی ہوں بیکنس گراؤن ٹلور کا گھر ہے بہت بہت زیادہ دھول آتی ہے دھول مٹی کی وجہ سے گندہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آئی میری میشن کی باری اس کو بھی میں ڈیلی ڈسٹنگ کر لیتی ہوں فائنلی میرا بیٹ سیٹ ہو گیا اور یہاں پر بھی میں نے جھاڑو وغیرہ لگا دیا ہے اور میں نے آپ کو کہا لیک مجھے بچوں کے لئے یونی فارم وغیرہ دھونا تھا تو میں پہلے ان کی جیب وغیرہ چیک کر لیتی ہوں بیکنس بچے یونی فارم میں کیا کرتے ہیں کبھی کبھی پین پینسل ایسے رکھ دیتے ہیں میں نے یونی فارم کو بھی ڈال دیا ہے میشن میں وہ میشن پھر رہا ہے جب تک کپرے دھوکے نہیں ہوتا تب تک میں یہ ساری ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں جیسے کہ میں بتایا کہ گراؤن ٹلور کا گھر ہے تو بہت گندہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ دھول ہوتی ہے اور مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا جب بھی ٹائم ملتا ہے تو پہلا کام یہی رہتا ہے کہ ڈسٹنگ وغیرہ کر لو میشن تو ہر دن جب گھر کا کلیننگ کرتی ہوں تو تھوڑا تھوڑا وہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو اٹھا کے وہاں پر تھوڑا تھوڑا دھسٹنگ وغیرہ تو کر ہی لیتی ہوں اور آپ کیسے کرتے ہیں مجھے بتاؤ بکز میرا گھر تو ایسے ہی چلتا ہے دکت روتی ہے بٹ ایسے ہی چلتا ہے کتنا بھی آپ کلین کر لو دھول کو کیسے کنٹرول کریں مجھے نہیں پتا فائنلی ڈسٹنگ وغیرہ ہو گئی میں ابھی لگا رہی ہوں جھاڑوں یہ ہے میرا لیونگ ایریا چھوٹا سا لیونگ ایریا تو میں اس کو سوفے کے نیچے سے اور سب کو چھٹا کے کلین کر رہی ہوں اس کے بعد میں آگئی آنگن آنگن بھی اتنی دھول رہتی ہے آپ ہی دیکھو یہاں پر کتنی ساری دھول نکل رہی ہے میں اس کو بھی اچھے سے پہلے مات وغیرہ کو ڈسٹنگ وغیرہ ڈسٹ نکال کے اس کو وہاں پر ڈال رہی ہوں then مجھے جھاڑوں لگاتی ہے جب جھاڑوں لگاتی ہوں تو سارے چھپل وغیرہ اس کو اٹھا کے سٹان میں رکھنا اس کو کلین کرنا سب کچھ کرنا ہے گندہ لگنے آج کام نہیں ہے تو ٹھیک ہے کام آتا ہے تو مجھے جانا پر میرا گھر کا کام سارا ختم ہو گیا سب کچھ کلین ہو گیا کچن بچوں کی روم میرا بیٹ روم لیونگ ایریا سب کچھ کلین ہو گیا ہے ابھی بچنے وان تھرٹی میں پائے ہیں نہا کے ڈریس وغیرہ چینج کر کے نماز پڑھنے کے بعد آپ سے بات کروں گی نہانے کے بعد میں نے پہلے نماز پڑھ لی بکرز تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا نماز کے لیے گھر کا کام اتنا ہو گیا تھا تو تھوڑا لیٹ ہو گیا فائنلی سارا گھر کا کام ختم ہو گیا میں بھی تیار ہو گئی ہوں سارا کام ہونے کے بعد فریش ہو جانے پر اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی لیے کچھ کیا ہے سو ابھی میں بتا رہی تھی کہ آپ کو میں اپنا سارا گھر دکھاؤں گے کلین ہونے کے بعد کیسے لگ رہا ہے لیٹ سی ہاں دیکھئے یہ ہے میرا چھوٹی سا لیوئنگ ایریا جسے کہتے ہیں ہم لوگ گھول اور یہاں پر ہے میرا کسی جیسے رکھ سکتی ہوں اتنا تو کوشش کرتی ہوں کہ اس کو کلین کرکھوں ایڈونو آپ لوگوں کو کیسے لگی گا بٹ میرے طرف سے تو میں بہت کچھ کوشش کرتی ہوں کہ سب کچھ کلین اور اس کی پلیس پہ رہے انفرنیش ہے کچھ بھی کبورز وغیرہ نہیں ہے سو میں ہم پر ہمیشہ ایک ماد دال کی رکھتی ہوں بکز یہاں بہت پسلتا ہے پیر میرا یہ ہو گیا لیوئنگ ایڈیا یہ ہے میرا ٹی وی یونیٹ اور وہ ہم پر ٹی وی پیسٹ آنگانہ باکھی ہے اور یہ ہے میرے بچوں کا چھوٹا سا روم گھر بہت چھوٹا ہے بچوں کے روم میں کچھ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں کچھ بھی رکھ سکوں یہاں پر میں نے جو سائٹیبلز ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے اوپر رگ دیا ہے اور میں نے مشن لگایا ہوا ہے اندر کوئی ایسا پلک پوئنٹ پاگیرا نہیں ہے تو مجھے ہمیشہ کچھ جھگاڑ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہے میرا بیٹھ روم اور یہاں پر ہمارا واش روم یہ ہے میرا بیٹھ یہ ایک ہی ہے اکلاتا کبڑ ہماری گھر پہ اور یہ ہے میرا ڈریسی بس اتنا ہی ہے میرا گھر اور کچھ بڑا نہیں ہے خوبصو آپ کو اچھا لگاؤ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دو ہاں جی یہ تھا میرا آج کا ویڈیو جیسے لیک میں کیسے کرتے ہوں اپنا گھر کلین اور آج کوئی جوب نہیں تھا تو آپ کو سارا ویڈیو گھر کا دکھ رہا ہے تو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پھر ملیں گے اللہ حافظ